روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں انصاف تو انصاف تو خواتین کو انصاف تو 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 اب میں کہوں گا پانسی دو پانسی دو اب لو کہوں گے کہ ادایت کو پانسی دو 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 ادایت کو ادایت کو ادایت کو ادایت کو ادایت کو اپنے جناب کامریٹ بلانس ہمارے ننگ ہے ہمارے غیرت ہے ادایت کو جلد جلد کی فرید کردار تک پہنچایا جائے اور میں پورا کوئٹا اور سوشل جتنے بھی ہمارے سوشل ریویس سے جتنے ہمارے سیاسی مذہبی لوگ کے اپنا کردار ادا کرے لہٰذا جنسی درندوں کو بے رقاب کرو ہماری ماں زندہ بات ہمارے عورت زندہ بات بہت بہت شکریہ عورت جاگی عورت جاگی ہم ظلم مٹانے نکلیں آو ہمارے ساتھ چلو ہم حق کی خاطر نکلیں میں میڈیا کے جتنے بھی یہاں پر میرے بھائی ہم موجود ہیں میں ان سے معذر چاہتی ہوں انسان ہے انسان ہے عورت عزت نہیں انسان ہے انسان ہے اب میں یہاں پر بلانا چاہتی ہوں ہمارے منورٹیز کے رائٹس پہ ہمارے منورٹیز کے رائٹس پہ بیان کرے آج کا اتجاج ہم نے یہاں پر جو نمکل کیا ہوا ہے کوئٹر شیئر میں اس کے خلاف ہم نے یہاں پر یہ سارے سیبل سوسائیٹی کے ساتھ یہ نمانڈز ہے کہ جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جو خواتین دو خواتے سرکار سے خصوصاً یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم طالبہ کرتے ہیں تشریف لائے اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ ہمارے اس وقت کے جو صوبائی نائل حکومت ہے اور اس وقت اس نائل حکومت کے آنے کے بعد پوری ملک میں کسی حزت بچ نہیں سکتا کیونکہ اس نائل جس نے نارا لگایا تھا کہ ہم تبدیلی لائے گا آج انہوں نے جو پانچ سال کہ یہ بائیس کروڑا وان کا ملک ہے یہ نائل ان سب کے مقروض ہیں ہم شرمیندہ ہیں اور یہ پھر رہے ہیں پروٹوکولز میں کہ بلوچستان کے پشتون اور بلوچ کے جو مسائل ہیں آج تک میڈیا نے نیچسار جلوس ہوتے ہیں یہ کہاں ہے میڈیا یہ صرف وہ کہتا ہوں کہ اس واجت نامی جو محشی ہے انہوں نے جو کیا ہے یہ ہر اس طرح کے شریف لوگ نہیں بیان کر سکتے وہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ نائل سیلیکٹڈ یہ صوبائی حکوم ران ہے یہ نائل سیلیکٹڈ انہوں نے جو کورنرز لائے ہیں انہوں نے جو منسٹرز لائے ہیں یہ پولیس کیا ہے جی کس لئے رائے ہیں اس کا پرز یہ ہے یہ کسی کی باپ کا ملک نہیں ہے ہم عوام کی طاقت سے عمائین کی طاقت سے بتانا چاہتے ہیں کو گزارش کرتے ہوں کیا شکریہ سب سے پہلے بہنوں بھائیوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں یہاں میں ٹھیک ہے کہ جس کو میں تقریباً ایک مردہ معاشرہ کہوں گا کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ جو حق کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں جو بغیر کسی رنگ نسل تفرق ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ گنے چنے صرف کچھ لوگ ہی نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ راغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی ریلی ہوتی اور یہ مظاہرہ پریس کلپ کے سامنے نہیں بلکہ یہ کوئٹا شہر کے سطح پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوتا کہ جہانی کی طرف سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہدایت اللہ اور اس کے ساتھ جتنی بھی لوگ ملوث ہیں اور یقیناً یہ کسی ایک حقام والا سے تمام لوگوں سے جو ارواب اختیار ہیں ان سے دس بستہ یہ ملوث ہو جس بھی سطح پر ملوث ہو ان کے نام ظاہر کیے جائیں اور انہیں سخت سے سخت سزادی ساتھیوں کو ہمیں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج کے اس پروٹسٹ میں وہ تشریف لائے اور اپنے انسان دوستی کا ثبوت دیا ساتھیوں بلوجستان میں انیویسٹری کے بعد بلوجستان انیویسٹری کے بعد یہ سب سے بڑا دوسرا واقعہ ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر بلوجستان انیویسٹری والے سکینڈل کو ہم سیریس لی لیتے اور ہمارے حقام بالا اور قانون نافذ کرنے والے دارے اس پر فورس لگاتے تو آج ہمیں یہ دن میں دیکھنا پڑتا ساتھیوں خواتین جو ہے بلوجستان کے عزت خواتین کے ایک شنافت ہے خواتین کا ایک رتبہ ہے ہم خواتین کو جنس نہیں سمجھتے خواتین کے اپے یہ تجاجی کال پہ مختصر عرصے پہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں اور خاص طور پر میں اپنی معاو پہ نو کا شکریہ ادا کرتی ہوں تین کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا تین کیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عظیم بائیوں اور بہنوں جیسے کہ آپ کو معنوم ہے درندے انسان نے ہمارے دو سو پچاس زائد بہنوں کا عزت تار تار کر کے اس کو جو ہے بے بسی اور ناچاری کا پائدہ اٹھائیتے ہوئے ظلم عظیم کی داستان قیم کی اور اس کے باوجود آج بھی وہ درندہ سرپیرے اور بغیر کسی قانون کسی اس کے گمن سے ادھر گھومتے ہوئے ابھی کل یا پرسو جو پولیس نے اس کو گریبتار کیا ہے بالکل کافی اقصہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بینوں کے ساتھ یہ ظلم زیارتی ہو رہی ہے کچھ مہنے پہلے بلوچستان انیورسٹی میں ہمارے بینوں کی عزت کے ساتھ کلوار کی اس طرح کئی جو ہے واقعات ہونمہ ہوئے ہیں کبھی کسی سکول میں کبھی کسی انیورسٹی میں کسی کبھی کالج میں کسی روڈ پہ کبھی کدھر کبھی کئی سے کبھی کہاں پہ ہمارے بینوں کے جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے کلوار کیا کیا ہے اس ہدایت میں بھی درندے نے جو ظلم کیا ہے اس کے لئے وہ نہ تو چاہیے تھے کہ کوئٹہ کے پورے گروہ سے یہ لاکھوں کی جواب آتی ہیں وہ لوگ یہاں ہوتے ہیں اور یہ جو عزتمندہ بازمین لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو زمین بازمین لوگ نمجھتے ہیں وہ یہاں پہ کیوں نہیں آئے ہیں کیا ان کے گھر میں بینیں نہیں ہے کیا ان کے گھر میں مائیں نہیں ہے کیا صرف اس کا ذمہ داری ان چند لوگوں نے اٹھایا ہے کہ ہدایت کو جو ہے سزا دینالی تک اس کا پیچھا کریں کیا ہمارے پولیس اور ادارے اتنے بے بس ہو گئے کہ ایک درندہ دو سو پچاس لڑکیوں کا حزت لکھتا ہے اور اسے بلیکٹ میل کرتا ہے کیا ہماری عدالت نوٹس نہیں لے سکتی اس بات میں تو آپ لوگوں سے اگر ایک بات سوچیں کہ کل ہمارے گھر میں ہمارے بین کے ساتھ حید ہو سکتا ہے کل ہمارے ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہاں تک یہ معاشرہ اتنا مردہ اچھکا ہے یہ لوگ اتنے بازمی اچھکے ہیں کہ دو دو سال چھار چھار سال بچوں کے ساتھ اس کو ریپ کرتے ہیں یا کبروں سے لڑکیوں کو نکال کر اس کا ذرتی کا نشانہ بناتے ہیں اس کے لئے سوچنا پڑے گا بلکہ سوچنا نہیں اس کے لئے ہمیں نکلنا پڑے گا کوئی بھی مطمئن بیٹھ کر گھر میں ہے نہ سمجھیں کہ اس کا بچہ اس کی گھر کی بینیں اس کی عورتی اس کی ماہیں وہاں پہ محفوز ہیں اس ترندی سماج میں کوئی بھی محفوز نہیں ہے اس کے لئے ہمیں آج سے نکلنا ہوگا اگر یہ ادایت نامی بندہ کہ پر ایک کردار تک پہنچ گیا تو اگلی جو ہے اگلا نسل ہی یاد رکے گا کہ واقعی ہماری بینیں جو ہے ہماری ماہیں جو ہے وہ غیر میں پوز نہیں ہے اور ہمو اسے یہ ثابت کریں گے دکھیں گے کہ آئسی تریم دوں کی کو واقعی قرار واقعی سزا دے کر ان سے مشرق یلے نجات لائی جائے تینکیو اب میں پہلے دو نارے لگاؤں گا انصاف دو انصاف دو پانسی دو پانسی دو اب میں اومہ فولادی سے گزاریش کرتا ہوں کی اپنے خیالات کا اظہار کریش ساملے کم میری آواز سب کو آ رہی ہے غالب 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 ٹھیک سر ساری سر آئندہ نہیں ہوگا ہلو جی آواز آ رہی ہے میری ساملے کم اب سب لوگوں کا یہاں پہ سولیڈاریٹی کے لیے آنے کا بہت بہت شکریہ آج ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے نہیں سولیڈاریٹی کے لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے جو بہنیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تاکہ ان کو ہمیں اس کے ساتھ ساری اکچھتی کے لیے جمع ہوئے ہیں پورے دنیا میں جتنے بھی اقوام ہیں وہ اچھے سے اچھا اور برے لوگوں پر مشتمل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہر معاشرے میں ہر قام میں جو ہے ایک سائیکو بیمار ذہنیت اور مجرم پائے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب حرقیت نہیں ہے کہ اس مجرم کو ہم پورے قام کے اوپر لے پر لگا دیں کہ یہ فلاں قام کا بندہ اس طرح سے ہے وہ مجرم کسی بھی قام سے ہو سکتا تھا اس کا دوسرا جو اس کی انٹیکیشنز کیا پڑ رہی ہیں کہ بہت سارے اکلی چیز وہ اپنی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹھن کو جو انوستیز میں پڑتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ ہمارے بیٹھوں کے ساتھ اسی طرح سے زیادہ ہوں ایک طرح سے ہوں اس نیٹورپ وہ ہر ان کو مزید مستند کر رہے ہیں یہ جو مجرم پکڑا گیا ہے اس کا صدا ہے یہ جو مجرم پکڑا گیا ہے اس گین کا صدا ہے یہ جو مجرم پکڑا گیا ہے اس گین کا صدا ہے اور بھی آپ بلکل ہری او بات جاند روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں جساں لیکن جسد رchw tug